اسلام علیکم پیارے ویورز میں ہوں شاہد یو سبزے اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپ میکرز یوٹیب چینل تو پیارے ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو سب سے اہم ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم وہ غلطی بتائیں گے جو کہ چھوٹے منفیکشرر کر رہے ہیں پاکستان میں جتنے بھی چھوٹے منفیکشرر ہیں تو وہ یہی غلطی کر رہے ہیں ہم جو پیکنگ کے لیے جو ریپرز بناتے ہیں وہ ریپرز کو ہم کسی ڈیزائنر سے تو نہیں بناتے اکثر جو پرنٹنگ والا ہوتا ہے تو پرنٹنگ والے سے ہم بناتے ہیں اور وہ بس لکیر کے پکیر ہے وہ جس طرح کے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ریپرز میں اینگریڈنٹ لکھے ہوتے ہیں وہی اینگریڈنٹ اس میں ہی ڈالتے ہیں تو اسی کی سلسلے میں میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو براہ مہربانی جو بندے ہمارے اس ویڈیو پر نئے آئے تو وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بل کے آئیکان کو دبانا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کیا کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں اینگریڈنٹ میں اس میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں تو الٹا نظر آ رہا ہے لیکن میں کسی اور تصویر میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو اینگریڈنٹ اس میں لکھے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا فوکس کر رہا ہوں یہ اس کے انگریڈنٹ لکھے ہوئے ہیں تو یہ ہی انگریڈنٹ اصل میں یہ ہمارا دوست ہے ہمارا ویور ہے اور سبسکرائب ہے تو یہ اس نے مجھے گیفٹ کیے تقریباً دو سو ڈبھے ہیں تو میرے پاس توڑے سابون پڑے ہوئے تھے تو اس نے کہاں میرے پاس ڈبھے ہیں تو یہ ڈبھے میں پیٹ کر کے بیچو آگے ہیں تو اس میں جو میں نے دیکھا ہے تو جس طرح کے مختلف سابون میں ہارڈ والے اور اس سابون میں انگریڈنٹ لکھے ہوتے ہیں تو وہ انگریڈنٹ اس میں بھی لکھے ہیں تو میں نے سوچا چلو یہ ویڈیو آپ کے لئے بنائے کہ یہ جو ہم انگریڈنٹ لکھتے ہیں اس کو صحیح کس طرح لکھیں اور یہ غلطی ہم اگر کرتے ہیں تو اس کو صدا رہیں کیونکہ یہ ہمارے لئے اچھا نہیں ہے ہمارے پروڈکٹ کے لئے اچھا نہیں ہے ہمارا ایک برانڈ ہونا چاہیے تو اس کے لئے سب سے مین یہ بڑی غلطی ہے تو یہ ہم نہ کریں تو اچھی بات ہے جو لوگ اپنا سب مختلف لوگ ہیں مختلف قسم کے سابون بناتے ہیں تو اکثر لوگ سوپ نوڈل سے سابون بناتے ہیں تو سوپ نوڈل میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک قسم کے جو لوگ ہیں وہ اپنے سوپ نوڈل بناتے ہیں اور اس سے آگے سابون بنا کے سیل کرتے ہیں تو اس کے بھی جو انگریڈنٹیں اس نے غلطی سے لکھیں اکثر وہ پام آئل اور کوکونٹائل سے بناتے ہیں اور وہ انگریڈنٹ میں لکھتے ہیں کہ یہ ہم نے ٹالو سے بنائے یا ٹالو اور پام آئل ہم نے مکس کیا اس سے بنائے تو پھر بھی صحیح نہیں ہوا کیونکہ آپ خالص ویجیٹیبل آئل سے بناتے ہیں اچھی قوالیٹی کا بناتے ہیں اور ارے پر پہ آپ نے گٹیاں قوالیٹی لکھی ہے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے جو چیز آپ نے استعمال کیا ہے وہی چیز آپ نے لکھنا ہے اگر آپ اپنے سوپ نوڈلز استعمال کرتے ہیں تو آپ نے وہی چیزیں لکھنے جو آپ ڈالتے ہیں تو اگر آپ کو خود پتا نہیں چلتا تو آپ کوئی کیمسٹ سے پوچھیں اس سے مشورہ لے لے وہ آپ کو بتائے گا کہ کس کس طرح سے آپ نے انگریڈنٹ لکھنے ہیں اور اگر آپ سوپ نوڈلز کسی اور سے لیتے ہیں کسی فیکٹری کے بنائے ہوئے نوڈلز پہ آپ کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی اس نوڈلز میں کیا کیا کون کون سی چیزیں ہیں وہ مجھے صحیح بتائیں کیونکہ میں نے انگریڈنٹ میں یہی چیزیں لکھنے ہیں تو وہی چیزیں آپ لکھ لیں اور اس کے علاوہ جو چیزیں آپ ڈالتے ہیں جس طرح کی ٹائٹینیم ہو گئے ہیں یا آئلز وغیرہ ہو گئے ہیں یا شیمپو بیس اور یہی چیزیں جتنے بھی چیزیں ہیں تو یہ آپ اس میں پھر لکھ سکتے ہیں اس کے نیچے ہیں تو یہ آپ کا انگریڈنٹ آ گیا اور جو لوگ ہینڈ میٹ سابن بناتے ہیں تو وہ اکثر لائے کلکولیٹر کو استعمال کرتے ہیں تو لائے کلکولیٹر میں بھی اس کی مقدار ہوتی ہے تو آپ اس سے لکھ لیا کریں یا کسی کیمیسٹ سے پوچھ لیا کریں تو وہ آپ کو صحیح راستہ بتائے گا کہ بھائی آپ کے اس میں یہ یا کوئی بڑی بارٹری سے ٹیسٹ کیا کریں کہ اس میں کون کون سے چیزیں موجود ہیں تو پھر بھی آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی اتنی اتنی لیکن اس کے لیے بھی مختلف ٹیسٹیں کرنے پڑیں گے کیونکہ اگر آپ نے صرف پٹی میٹرز کا معلوم کرنا ہو تو اس کے لیے الگ ٹیسٹیں اور اگر آپ نے کسی دوسری چیز کے لیے معلوم کرنا ہو تو اس کے لیے الگ ٹیسٹیں ہوتے ہیں تو جیسا کہ یہ ڈبی ہے تو یہ ڈبی یا زیادہ سے ریپرز جو میں دیکھتا ہوں اس میں اندر کوئی اور چیز ہوتا ہے سابون کوئی اور چیز سے بنا ہوتا ہے اور باہر اس پہ کوئی اور چیز لکھا ہوتا ہے تو یہ ایک طرح سے دھوکہ بھی ہے ویسے ہم تو زیادہ تار لوگ پاکستانی نہ سمجھ ہیں اس کو سمجھ نہیں ہے ان چیز کا کہ یہ چیزیں جو لکھے ہوئے ہیں بس اس نے دیئے اور ہم اس پہ آمینہ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی بس یہ ٹھیک ہے لیکن اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تو باقی ہینڈ میٹ سابون اور ٹرانسپیرنٹ سوپ بنانے والوں کے لیے تو ٹرانسپیرنٹ سوپ بنانے والوں کے لیے خاص کر میں یہی بتاؤں گا کہ جو ٹرانسپیرنٹ سوپ بناتا ہو تو وہ اگر کوکونٹ آئل تو لازمی اس میں ڈالتے ہیں تو اگر وہ کوکونٹ آئل اور ٹالو سے بناتا ہو تو وہ سوڈیم کوکو ویٹ اور سوڈیم ٹالو ویٹ لکھیں اور اس کے بعد جتنے بھی چیزیں اس نے ڈالیں جیسا کہ پروپائلین گلائکول گلیسرین شوگر وغیرہ جتنے بھی چیزیں اس نے ڈالیں تو وہ صحیح صحیح لکھ لیں کہ ہم نے یہ چیزیں ڈالیں مورنگا ڈالیں یہ ڈالیں وہ ڈالیں حلدی ڈالیں تو وہ صحیح آپ لکھ لیں کہ ہم نے یہ چیز اس میں ڈالائے سابن میں اور اگر کوئی کوکونٹ آئل اور سٹیریک ایسیڈ لوریک ایسیڈ وغیرہ سے بناتا ہو تو وہ پھر سوڈیم کوکو ویٹ لوریک ایسیڈ سٹیریک ایسیڈ اور جتنے بھی چیزیں باقی جس طرح کی پروپائلین گلائکول ہو گیا اور ساتھ میں اگر کسی نے سربیٹول ڈالا ہو یا چینی سے شیرہ بنایا ہو تو شوگر لکھ لیں تو یہ ایک طرح سے آپ جو چیز آپ نے ڈالائے تو وہ ہی آپ نے اوپر لکھا ہے تو ایک طرح سے تو ہمارے اسلام میں بھی یہ کہ ہم نے جو چیز بیچنا ہے وہی چیز ہم نے کہنا بھی یہ کہ بھئی یہ پلانا چیز ہے اگر کوئی اس میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی بتانا چاہیے تو یہ اسلامی اصول ہے اگر ہم اس پہ کام کریں تو ہم کامیاب رہیں گے انشاءاللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی پاکستانی جو سوپ منفیکچر ہے اس نے جان بھوچ کے یہ غلطی کیا ہے نہیں جان بھوچ کے نہیں کیا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہوتی جو ہمارے پرنٹنگ والا ہوتا ہے بس وہ کافی کرتا ہے دوسرے ساب انہوں سے کافی کرتا ہے اور وہ کافی ہمارے اس پرنٹ کے اوپر ڈالتے ہیں اور ہم آگے بیچتے جا رہے ہیں تو جو چیز اندر ہو ہم نے وہی لکھنا ہے تو اس سے ہمارا یہ ہوگا کہ ہمارا پروڈکٹ اس سے کامیاب ہوگا اور ہماری ایک پہچان ہوگی تو جو چیز اندر ہے وہ باہر بھی ہونے چاہیے اور جو باہر لکھا ہے وہ اس میں اندر بھی ہونا چاہیے تو پیارے یورز امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ